بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے جو موضوعات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جنرل پرویز مشرف اور ان کی تدفین اور ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان لائی جا رہی ہے اس میں پہلے جو خصوصی تیارے کی بات ہو رہی تھے جو امارتی یعنی یونائٹڈ یو اے ای کا جو تیارہ ہے اب وہ استعمال کیا جائے گا اور اطلاع یہی ہیں کہ کراچی میں آج رات ان کی ریڈ باڈی پہنچے گی جس کے بعد کل دن ان کو دفن کیا جائے گا ان کی تدفین ہوگی بہرحال اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پر بھی فرد جرم آئیت کرنے کا امکان ہے کل اس کے اوپر بھی بات کریں گے یہ توشہ خانہ کے اوپر ہے اس کے اوپر اس حوالے سے بات کریں گے اور کیا کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں تو جیل بھرو تحریک میں کیا ان کی سب سے پہلی گرفتاری ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ جنر پرویز مشرف اب دنیا میں نہیں رہے ظاہر ہے کہ ہر شخص کو واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے لیکن ایک انسان کا ایک کردار ہوتا ہے وہ تاریخ میں اس کا وہ تاریخ تائین کرتی ہے اس کردار کا کہ وہ کردار کیسا تھا وہ اس نے اس کا کام کیسا تھا اس کا کردار کیسا تھا اس کی شخصیت کیسی تھی پرویز مشرف صاحب ان جسے کہنا چاہیے طاقتور ترین آمیروں میں ان کا شمار ہوتا تھا یا ڈکٹیٹرز میں ان کا شمار تھا جنہوں نے جسے کہنا چاہیے کہ ایک چھٹکی بجانے میں جو ہے وہ ان کے بجاتے ہی آئین ٹوڑ جاتا تھا آئین ٹوڑ دیا گیا تھا ان کی پامالی ہوئی تھی آئین کو ردی کی ٹکڑے کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا اور یہ مشہور زمانہ کال کسی اور کا نہیں ہے جنرل زیاء الحق کے بعد جنرل مشرف کا کال ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آئین جو ہے وہ ایک صرف پیس آف پیپر ہی تو ہے کیا ہے تو یہ جو پیس آف پیپر ہے یہ قومیں ریاستیں حکومتیں اور جو سیاسی نظریے ہیں جو سیاسی آپ کے افکار ہیں یہ ان کا ان کا مجموعہ ہوتا ہے آئین جو ہوتا ہے وہ عوام اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یا آئین جو محضب اقوام ہیں وہاں پہ مقدس کتابوں کے بعد یہ مقدس کتاب تصور کیا جاتا ہے تو پاکستان کے انفارچنیٹلی جو ڈکٹیٹرز ہیں انہوں نے ہمیشہ آئین کو جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ردی کی ٹوکڑی میں پھینکنے ملا کاغذ ہی سمجھا ہے آپ جنرل ایوب خان کو دیکھیں جنرل یائیہ کو دیکھیں آپ جنرل زیاو الحق کو دیکھیں آپ جنرل مشرف اور جنرل مشرف کا تاریخ میں یوں بھی نام ہے کہ انہوں نے ایک بار نہیں دو بار آئین توڑا ہے دو ہزار سات کے اندر بھی تین نومبر کو انہوں نے امرجنسی نافذ کی اور انیس سو نینانوے میں بھی انہوں نے کو کیا اس وقت کی حکومت کو برطرف کیا اس وقت کے وزیر آزم کو ہتکڑیاں لگائیں اور تنازہ یہ تھا کہ وزیر آزم جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی آرمی چیف لگائے انہوں نے ایک آرمی چیف لگا دیا جنرل زیاو دن بٹ اور جنرل مشرف تھے وہ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی وہ انہوں نے فضاء میں سے ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ رہیں گے اور انہوں کو ہی لگایا جائے گا جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف جو پرائم نیسٹر کے اختیار تھے آئین کے مطابق اس کو استعمال کیا اور اس کو جنرل مشرف نے رون ڈالا اور اس کے بعد پاکستان کا آئین موت تل کیا اور پھر بی سیو ججز لگائے پھر ایل ایفو لے کے آئے پھر کینگز پارٹی بنائی اور ہم نے ان کے اپنی آنکھوں کے سامنے جنرل مشرف کا دور جو ہے وہ دیکھا بلکہ ہماری جو صحافت ہے اس کا آغاز جنرل مشرف کے دور کے ساتھ ہی ہوا سو یہ جس طرح سے پیٹریارٹ بنائی گئی اسملیاں جو تھی وہ ایل ایفو لائیا گیا اس میں ایڈیشنل وہ جو کلاوزز آئین کے اندر ڈالی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھئے کہ وار آن ٹیرر کے اندر امریکہ کی ایک کال کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ریچرڈ آرمیٹیج کا مشہور زمانہ کال ایدر ویڈاس اور اگینسٹ آس جو انہوں نے وہاں سے فون کیا تھا اس کو جو ہے وہ امریکی ایک ان کے اہلکار کے فون کال کے اوپر پاکستان کی فارن پالیسی بدل دی ہوائی اڈے دے دیئے جو کہ پاکستان کی خودمختاری کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا یہاں پہ ڈرون اٹیکس ہونا شروع ہوئے افغانستان پہ حملے ہونا شروع ہوئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا سلسلہ دہشتگردی کا انتہا پسندی کا شروع ہوا اور چونکہ روشن خیالی کے نام پر جنر مشرف جو تھے وہ آئے تھے لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے ایک ان کی منشاہ کے مطابق چلتا رہا یہاں تک کہ دو ہزار آٹھ میں جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ اب پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے تو پاکستان کو جس طرح سے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے وہ اس کا اللہ ہی حافظ تھا جب وہ آئے تھے پاکستان کے حالات یہ نہیں تھے لیکن جب وہ گئے تھے اس وقت لوڈ شیڈنگ بھی تھی انتہا پسندی بھی تھی دہشتگردی بھی تھی پاکستان کی ایکانومی کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہوا تھا پاکستان کے جو آٹا اس وقت دستیاب نہیں تھا اور مشہور زمانہ چودی شجاعت کا قول ہے کہ اگر آٹے کی یہ بننا ہوتی اور اگر لوڈ شیڈنگ کے مسائل نہ ہوتے تو پاکستان مسلمی قائد عظم جیت سکتی تھی یہ ان کے تمام جو پالیسیز تھیں ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ آٹھ سال تقریباً جو ہے وہ نو سال اقتدار میں رہنے کے بعد جنر مشرف جب جا رہے تھے تو پاکستان کا یہ حال تھا اور یہ بلا شرکت غیر اقتدار تھا یعنی جنرل مشرف کہتے تھے دن ہے تو دن کہا جاتا تھا رات ہے تو رات کہی جاتی تھی تو اتنا ہر ڈکٹیٹر اتنا ہی پافل ہوتا ہے لیکن اپنی پاور کو جو ہے وہ جنرل مشرف نے بہت زیادہ استعمال بھی کیا اور انجائے بھی کیا اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ پولٹیکل پولرائزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکٹمائزیشن ہے وہ بھی اپنی روچ پہ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا نواب اکبر بھکٹی دوہزار چھے میں میں نے تو کور بھی کیا ان کو اس لیے میں اس کے اوپر بہت کھل کے بھی بات کر سکتی ہوں اور بہت میں بہت سائی چیزوں کی میرے پاس بیان کرنے کی ہیں مثلا یہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی کمیٹی جب جا رہی تھی اور تیارے کو واپس بلا لیا گیا تھا اور نواب اکبر بھکٹی کو انتظار گاہ میں ہی چھوڑ دیا گیا کہ وہ انتظار منتظر تھے کہ پاکستان کے یہاں سے اسلام آباد سے لوگ جا کے ان سے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں اس وفد کا بھی حصہ تھی جو ان سے بات چیت کرنے پارلیمانی کمیٹی گئی تھی میں نے ان کو کور بھی کیا انٹرویو بھی کیا اور وہ کوئی ایسے مسائل نہیں تھے جن کے اوپر ان سے بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی تھی مگر چونکہ ایک ڈکٹیٹر ایک آمریت اپنے جب اروج پہ ہوتی ہے تو وہ بات چیت نہیں کرتی ہے تو یہی ہوا کہ ان کو پہاڑ پہ جب وہ گئے تو وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو ایک بدمنی کی لہر اٹھی ہے وہ اب تک واپس نہیں لوٹی ہے اسی طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جن کے جو کہ پاکستان میں واپس آنے کے لیے مذاکرات کرتی رہی جنہ مشرف کے ساتھ اور اس میں ظاہر ہے کہ مختلف قوتیں بھی شریک تھیں اس میں انٹرنیشنل قوتیں بھی تھیں لیکن واپس آنے کے لیے پاکستان کے سیاستدانوں کو بات چیت کرنی پڑی تو اس کو این ارو کا نام دیا گیا اور ایک بل پھر انہوں نے پیش کیا اور پھر اس کو کیا لیکن اس این ارو کے باوجود جب محترمہ وطن واپس آ گئی آپ نے دیکھا کہ دھماکہ پہلے کارساز پہ ہوا ان کی آمد پہ اور اس کے بعد پھر محترمہ جہا جاتی تھے ان کو ٹارگٹ کرنے اور پھر فائنلی لیاقت باغ میں ان کو شہید کر دیا گیا اور اسی طرح دو ہزار ساتھ کے اندر جو ہے وہ جوڈیشل مومنٹ تھی جو کہ ایک عدالتی تحریک تھی جس کا ہم خود بھی ہم اس کو کور کر رہے تھے اس کا حصہ رہے ہم پہ پابندی بھی لگی تھی نومبر دو ہزار ساتھ کی امرجنسی میں ہم پانچ انکرز کے اوپر تو یہ ایک جو جوڈیشل مومنٹ تھی جو ایک تحریک چلی اس وقت افتخار چودری صاحب کی بحالی کے حوالے سے اس پہ بھی جو ہے وہ جو جنرل پرویز مشرف تھے ان کا جو کردار تھا وہ سب کے سامنے رہا اور پھر آپ نے دیکھا کہ بارہ مئی بھی ہوئی اور کراچی کے اندر وہ ستم زریفی وہ بھی ہم نے کور کی اپنی ہم وہیں پہ موجود تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ہی تلخ لمحات تھے انفورچنیٹلی ہمارے ہاں آمریت جو ہے اس کو ساتھ اکیس طوپوں کی سلامیوں کے ساتھ جو ہے جو تدفیر ان کی ہوتی ہے اور پاکستان میں ایسے لیڈرز بھی گزرے ہیں جن کی قائد آزم سے شروع کرے تو ایمبولنس ان کی بند ہو گئی تھی اور وہ کراچی پہنچ ہی نہیں پائے اور ظلفقار علی بھٹو پہ جائے تو ان کا جنازہ جو ہے وہ رات کی تاریخی میں چند لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی تو یہ پاکستان کی یہ ستم زریفی ہے ہماری کہ یہاں پہ جو ڈیموکریٹس تھے جو کہ آئین کی پاسداری کی بات کرتے تھے جو جمہوریت پسند تھے ان کے ساتھ یہ ہوا اور دوسری طرف جو ہے وہ شان و شوقت کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آمروں کی ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ فوجی ڈکٹیٹرز کو خاص کر کے ان کے مرتبے اور مقام کو کبھی کم نہیں ہونے دیا جاتا باوجود اس کے کہ وہ پاکستان کے آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں اس کو ردی کی ٹکڑی میں پھینکیں اس کو بار بار توڑیں اس کو بار بار پامال کریں انسانی حقوق کو پامال کریں بنیادی انسانی حقوق پر پاونیاں لگائیں یہ سب ان کو اجازت ہے کیونکہ وہ مختدر ہیں وہ طاقتور ہیں اور طاقتور اداروں سے ان کا تعلق ہے تو یہ ایک جنہ مشرف اب نہیں رہے ہر کسی کو جانا ہے صرف تاریخ میں وہ کردار زندہ رہتے ہیں جو کہ قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو اپنی دھرتی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو اپنی ستزمین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو اپنے آئین اور نظریات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو پاکستان کے یا کسی بھی ملک کی جو ان کی سیاسی بنیادیں ہیں یا جو عوامی بنیادیں ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں بہرحال اب وہ نہیں رہے لیکن ان کا کردار جو ہے وہ تاریخ میں کس نام سے یاد رکھا جائے گا وہ آپ اس سے بہتر فیصلہ اس کا کر سکتے ہیں یہ اب عامریت کی بات ہو یا فستائیت کی بات ہو فستائیت بھی جو ہے فیشزم وہ بھی اس کو بھی کبھی نہیں بھولایا جا سکتا اور آپ نے حالیہ دیکھا پاکستان کے اندر ایک فستائی دور بھی رہا اور اب عمران خان صاحب کی اگر سیاست پر بات کریں تو اب وہ یہ پھر کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ جیل بھریں گے اور وہ تحریک کا آغاز کریں گے اور وہ سب کچھ کریں گے لیکن آج آپ نے دیکھا تو وہ اس قدم ایک قدم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے آکٹوبر بائیس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جیل بھروں تحریک کا آغاز کریں گے اس کے بعد پھر وہ اس پہ خاموشی چھا گئی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پرسوں اعلان کیا کہ ہم پھر کریں گے اور آج پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو پھر جیل بھروں تحریک کا آغاز کیا جائے گا تو یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس جیل بھروں تحریک کا آغاز خود سے کریں گے یا قانون خود بخود ان کو گریفت میں لینے لگا ہے اس وجہ سے اس جیل بھروں تحریک کا آغاز ہو رہا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا خاص کر کے توشہ خانہ کیس ہو جس میں کے امکانات ہیں کہ کل شاید فرد جرم کیونکہ کل تک کہ ان کو تاریخ نہیں گئی تھی ساتھ تاریخ کی اس میں شاید فرد جرم آئد ہو جائے اس کے بعد پھر ٹرائل باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر گوائیاں ہوتی ہیں وہ ساری یہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو دیگر معاملات ہیں اس میں ان کی صاحبزادی کا کیس ہو ٹیریان وائٹ کا کیس ہو یا پھر یہ کہ جو ممنوع فردننگ کا کیس ہے یہ تمام کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ایسے لگتا ہے کہ نوشتہ دیوار ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس معاملے کے اوپر بہتر ہوگا کہ کارکنوں کو متحرک کر کے جیل بھرنے کی جو تحریک ہے اس کا آغاز کیا جائے جو ٹیریان کیس ہے وہ بھی اس کی سماعت بھی نو فروری تک ملتوی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ کل یہ کیس ہے تو نو کو اگر وہ کیس بھی سامنے آئے گا تو یہ بہت ہی اہم دن ہوں گے اس میں دیکھنا یہی ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ معاملات آگے جاتے ہیں اور اسی دوران آئی ایم ایف کا وفد بھی پاکستان میں ہے اور نو تاریخ کو ان کو بھی پاکستان کے ساتھ معاملات تیہ کرنے ہیں جو کہ بہت ہی کروشل مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں تو اب یہ دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل میں جو آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں یا اسلحات ہیں جو کہ پاکستان سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر بات ہوگی لیکن یہ دیکھا جائے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں یہی وہ معاملات ہیں جس پہ کہ ریاست کو آئین کی پاسداری ہو یا جمہوریت ہو یا پھر یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اشرافیہ کے اوپر پابندیاں یا ان کو جو ہے وہ ان کے اخراجات کو یا حکومتوں اور ریاستوں کے اخراجات کو کم کرنے کی بات ہو تو یہ بہت ہی کروشل لمحے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد